بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس گریڈ ٹین فیزیکس لیکچر نمبر ٹو ڈیئر سٹوڈنٹس ہم نے پہلے لیکچر میں آسلیٹری یا وائبریٹی موشن کے بارے میں پڑھا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آسلیٹری موشن کے ساتھ ریلیٹیڈ ترمنالوجیز کے بارے میں ہمارے پاس پانچ ٹرمز ہیں جو بار بار آسلیٹری موشن میں ہم ڈیوز کرتے ہیں پرس لی ہمارے پاس ہے سائیکل آر وائبریشن سیکنڈ ٹائن پیریڈ ہرڈ فریکوینسی پورڈ اسپلیس پینڈ پیفت ایمپیچو ان سب کو ہم سیپریٹی ایلوبریٹ کرتے ہیں پرس لی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی ٹرم کو جو کیسلیٹری موشن میں بار بار یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائیکل آر وائبریشن اس کی ڈیفنیشن ہے کہ وائن کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ آف آباڈی ایباؤوٹ مین پوزیشن اس کارڈ وائبریشن اور سائیکل ٹیئر سٹوڈنٹس اس میں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا مین پوزیشن تو سب سے پہلے آپ کو ٹیئر ہونا چاہیے کہ مین پوزیشن کسی کہتے ہیں یہاں پر ایمج میں ایک اگزامپل دی گئی یا آسیلیٹری موشن کی اور آسیلیٹری موشن میں ہم نے یہ اگزامپل پڑی ہے جس کا انکیتے ہیں سمپل پرنٹ ہوگا بیسیکلی ایک آپ کے پاس ایک سپورٹ ہے اس کے ساتھ یہ تھریڈ اور ساتھ میں ایک ماس اٹیج کیا گیا پوائنٹ آف سسپنشن جہاں سے یہ نیچے سسپنٹ ہوا گی ہے تھریڈ اور ساتھ میں آپ کے پاس ماس اٹیج کیا گیا اب آپ دو چیزوں ذہن میں رکھیں گے کہ مین پوزیشن کسی کہتے ہیں اور ایکسٹرین پوزیشن کسی کہتے ہیں مین پوزیشن کا دوسرا نام ایکلیبین پوزیشن بھی ہے اب انیشلی جب آپ پینڈولم کو ڈسٹرز نہیں کرتے ہیں انیشل پوائنٹ میں جب یہ آپ کے پاس پینڈولم ہوتا ہے تو وہ اس بی پوزیشن کہتے ہیں بی بی آپ نے اس کو کوئی موومنٹ نہیں دی ہوتی ہے انسٹیٹ آف ویس تار ایکلیبین ہوتا ہے تو اس بی پوزیشن کو ہم مین پوزیشن کہتے ہیں کلیر رہے بی پوزیشن کو مین پوزیشن کہتے ہیں جب آپ کو ایکسٹرنل پوز لگاتے ہیں اس ماسک کو یہاں سے بسترد کرتے ہیں اس کی موومنٹ کا سبب بنتے ہیں تو یہ بی سے سی پہ چلا جاتا ہے سی کی طرف اگر آپ لے کے جانا چاہیں یا اے کی طرف لے کے جانا چاہیں تو یہ جو پوائنٹ اے اور پوائنٹ سی ہے ان کو ایکسٹرین پوزیشن کہتے ہیں موومنٹ کلیر ہو جانا چاہی ہے کہ یہ بی جو ہمارے پاس مین پوزیشن ہے اور اے اور سی ہمارے پاس ایکسٹرین پوزیشن ہے تو ان کے درمیان موومنٹ ہمارے پاس ہم اسی موومنٹ کو ڈسکس کریں گے اور یہ بیسیکلی بیک اینڈ فور موومنٹ ہے اور یہ موومنٹ ہے جی آسیلیٹی موشن اچھا ہم اپنی دیپنیشن کی طرف آتے ہیں سائیکل آر وائیبریشن سائیکل آر وائیبریشن ہے جی ون کمپلیٹ راؤنڈ ٹریپ آفا بارڈی ای بوٹ مین پوزیشن اس کارڈ وائیبریشن آر سائیکل کے مین پوزیشن کے گیر کسی بھی جیسن کا ایک مکمل چکر جو ہے اس کو سائیکل یا وائیبریشن کہا جاتا ہے اب یہ مکمل چکر کو کیسے ہم دیفائن کریں گے جی جہاں سے آپ نے ریلیس کیا تو یہ بی سے سی چلا جائے گا پہلے سی سے پھر واپس بی بی سے اے اور اے سے واپس بی تو جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا وہیں واپس آ جائے تو یہ ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹریپ ہو جائے گا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بی مین پوزیشن سے آپ سی پر لے کر یہ سی سے ظاہر آپ ماس کو چھوڑے گا یہ بیک اینڈ فور مومنٹ کرے گا لیکازہ پین اچھیا تو سی سے یہ بی پہ جائے گا اے پہ جائے گا پھر واپس بی پہ آئے گا اس طرح مومنٹ کرتا رہے گا یہ بیک اینڈ فور اے اور سی کے درمیان مومنٹ کرتا رہے گا ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹریپ کا میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جس پوائنٹ سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس پوائنٹ واپس جب وہ ماس آ جاتا ہے تو ایک راؤنڈ ٹریپ ہو جاتا ہے اگر یہ دوبار آ جاتا ہے تو دو ہو جائیں گے تیسری دفعہ آ جاتا ہے تو تین ہو جائیں گے یہ تو فورس تیپینڈ کرتا ہے آپ نے کسی فورس اس پر اگزیوٹ کی دی تو کلیر ہوگی پرس ترم سائیکل اور وائیبریشن نیکسٹ وان ٹائم پیریٹ ٹائم پیریٹ کا مطلب ہے وقت کا دورانیاں ٹائم ریکوائیڈ اس کی دیپینیشن ہے ٹائم ریکوائیڈ ٹائم ریکوائیڈ ٹیکل آ وائیبریشن اس کال ٹائم پیریٹ اس دینوٹڈ بائی کیپیٹل ٹی اور اس کا جو جونٹ ہے وہ ہے سیکنڈ اس کو سیکنڈ میں مہیر کیا جاتا ہے اب یہ دیپینیشن کیا بتا دیئے کہ ایک سائیکل کے مکمل ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے اس کا ٹائم پیریٹ آجاتا ہے اب ہم نے کہا جی بی سے ہم نے سٹارٹ لیا تا سی پہ گئے اے پہ 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 بی پہ آیا تو ایک کمپلیٹ راؤنڈ ریپ ہو گیا اس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے ٹائم پیریٹ جو آپ بسکلی سٹاپ وائی سے میئر کرتے ہیں اور اس کے جو ہے یونٹ ہوتا ہے کسی یونٹ میں میئر کرتے ہیں سیکنڈ سیمپل ایسی ٹائم جو آپ کے پاس سائیکل کے بران لگتا ہے وہ ٹائم پیریٹ کلاتا ہے ٹھرڈ بن جی فریکونسی فریکونسی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سی بی پر یونٹ ٹائم میں کتنے آپ کے پاس سائیکل کوئی باڈی کمپلیٹ کرتی ہے اس کے دیفنی چاہیں دی نمبر آف سائیکل دیتا پارٹیکل کمپلیٹ پر یونٹ ٹائم اس کا فریکونسی فریکونسی کے یونٹ سائیکل پر سیکنڈ اور ہرز ایسا یونٹ جو ہے ہرز سائیکنٹس کھنیٹ ہے تو ایسا یونٹ آپ کے پاس فریکونسی کا ہرز ہے اور اس فریکونسی کی دیفنیشن کو کس طرح ہم اکسپین ہو جائے گا اپ ٹو سوان ایک آپ کے پاس منٹ یا ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس باری کتنے سائیکل کمپلیٹ کرتی یا کتنے وائیبریشن یا کتنے رون ٹرپ وہ لگاتی ہے وہ کہہ کے لائے گا اس کی فریکونسی کھلائے گی فورت پانے جی ڈسپلیسمنٹ دسپلیسمنٹ آپ پڑھ چکے ہیں کہ شارٹس دسپلیسمنٹ آپ کے پاس ہے وہ کہہ لائے دسپلیسمنٹ کے لائے سیکرٹری موشن میں دسپلیسمنٹ کو کیسے ڈی فائن کریں گے مثال کے دور پہ ہم کہتے ہیں بی سے سٹارٹ کیا تھا اور بی اور سی کے درمیان کسی بھی پوائنٹ پوائنٹ لے لیں وہاں تک کا فاصلہ ہے وہ آپ کے پاس کہہ کھلائے گا ڈسپلیسمنٹ اس کو سمال ایک سے ڈی نوٹ کر جائیں اور اس کا جو یونٹ ہے وہ کیا ہے میٹر تو بی اور اے قدر میں ہم کسی پوائنٹ پہ بی اور سی قدر میں ہم کسی پوائنٹ مین پوزیشن سے کسی بھی پوائنٹ تک آپ کسی بھی آئیں مین پوزیشن سے کہہ کے لاتا ہے یہاں پر ڈسپلیسمنٹ کی لاتا اور آسٹ ایمپلیچوڈ 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 کہتے ہیں جی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ آف باری پوائنٹ مین پوزیشن اس کال ایمپلیچوڈ ایمپلیچوڈ ایکس ناٹ اس آلسو میلی میٹر بیکار یہ ہمارے پاس لینس کی ایمپلیچوڈ کیا ہے ایمپلیچوڈ جہاں تک آپ مین پوزیشن سے باری کو لے کر جاتے ہیں سی تک یا ایک سٹین پوائنٹ ہے نا سٹین تک لے کر جاتے ہیں آپ کے پاس میکسیمم دسپلیسمنٹ وہاں سے تو آگے نہیں لے کے جاتے ہیں میکسیمم دسپلیسمنٹ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے ایمپلیچوڈ ہو جاتا ہے آپ دسپلیسمنٹ اور ایمپلیچوڈ میں کیا فرق ہے تو آپ کے پاس آپ نے کہا کہ دنی پوزیشن سے ایکس ٹرین کے درمیان کسی بھی پوائنٹ پوائنٹ تک لے لیں تو آپ کے پاس دسپلیسمنٹ ہوتا ہے لیکن آپ جب ایکسٹریم پوائنٹ تک جائیں گے تو ایمپلیچوڈ ہوتا ہے تو ظاہر دسپلیسمنٹ تو ہے ہی ہے ایمپلیچوڈ تو یہ آپ کے پاس آجتے ایکسٹریم پوائنٹ تک کا فاصلہ ایمپلیچوڈ کلاتا ہے اور ان جسے اینسٹنٹ آپ میر کریں تو وہ آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ کلاتا ہے یہ تھیں کچھ ٹرم جو ہم بار بار آسیڈیٹری موشن میں یوز کرتے ہیں بار بار ڈیفائن یعنی آپ کے سین میں ہم ہی چاہیں ویڈ سٹونٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کائنڈی سبسکرائب می یوٹیوب چینل فر فردر اپڈیٹس تھنک یو